بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جناب آج میں بہت سپیشل قسم کے آلو مورنی پراتھا لے کر آئی ہوں ٹھیک ہے یہ جی آلو ہیں ان کو میں نے چھیل لیا ہے اب اس میں جی دالنا ہے نمک پانی میں نمک اور یہ کچھ کالی مرچ جو ہے یہ ہم لوگ نے ڈال دینی ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کو ہم نے بوائل کرنے رکھ دینا ہے اور بڑا یعنی کہ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ دھنیا ہے پیاز ہے اور لسن ہے لسن کو ہم نے چاپ نہیں کرنا بس ہلکہ ہلکہ بس اس کو بریک بریک کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ آلو بوائل ہو گئے ہیں میرے اور کالی مرچ اور نمک کی وجہ سے آلو اتنے ہی ٹیسٹ ہی بن جاتے ہیں تو بڑا مزہ ہے مطلب پراتھے میں تو اور بھی مزہ آئے گا اچھا جی میں نے اس کو پھر اس سے میش کر لیا اچھے سے اور پھر ہم لوگ اس میں سارے اپنے مسالے وغیرہ ڈال دیں گے ٹھیک ہے نمک میرچ اور دھنیا پودینہ اور ہری پیاز ٹھیک ہے یہ میں نے سارا اس میں ڈالا اور تھوڑا سا اس میں جی زردہ رنگ بھی ڈالیں گے پراتھے کا کلر بہت پیارا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یونیک سا کلر لگتا ہے اس طریقے سے بنا کے دیکھئے گا آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی اور یہ جی آٹے آٹے کو بھی سوڑا سا سپائسی کرنا ہوتا ہے کہ پراتھے ظاہر ہے مزہ دار لگنے چاہیے تو اس میں میں نے نمک کالی مرچ کے ساتھ اس کو آٹے کو اچھے سے دبر 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 کر کے میں نے اس کو گوند لیا ٹھیک ہے اور جی پھر اس کو میں نے فریج میں رکھ دوں گی کچھ دیر کے لیے پھر میں نے روحان کو لینے جانا ہے پھر روحان سکول سے آئے گا پھر انشاءاللہ اس کے ساتھ یہ آگے اب وہ بنائے گا ویڈیو اب جی یہ وہ روحان ویڈیو بنا رہا ہے اور یہ جی میرا مورنی پراتھا ریڈی ہو رہا ہے یہ اچھا ان لوگ کے لیے بھی بڑا بیسٹ ہوتا ہے جو سی ڈی سائز سی ڈی سائز روٹی کھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ایک ہی روٹی کو ہم لوگوں نے اس میں کور کر دینا ہے آلو کے مکسچر میں اور کانٹے سے بھی ہم لوگ اس پہ سائٹس پہ کٹ لگا کے ڈیزائن بھنا سکتے ہیں تو میرے پاس چم 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 چمٹا تھا تو پھر میں نے چمٹے سے اس پہ میں نشان لگا کے ڈیزائننگ کرلوں گی مور کے پنک کی طرح کی وہ ڈیزائننگ ہوگی اور یہ بہت خوبصورت لگیں گے اسی بات پہ ایک چھوٹا سے جلدی سے شیئر لے لیں آخر ایک دن سب کو مرنا ہوتا ہے یعنی مصرہ پورا کرنا ہوتا ہے اڑنے والے کیسے بھول گئے اے دوست پاؤں آخر خاک پہ دھرنا ہوتا ہے با جی با مزا آگیا میں نے جی پراتھیا اوپر رکھ دیا تاوے کے اور اس کو میں نے چاکو نم 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 کینچی سے نہیں اس سے کانٹے سے ہان جی کانٹے سے پھر میں اب اس کو پر کٹ لگا رہا ہوں گی جیسے ہم لوگ پیزا بناتے وقت لگاتے ہیں ہلکا ہلکا اس کو ہم لوگ کر دیں گے تاکہ وہ جو آئل ہوتا ہے وہ اندر تک چلا جائے جب وہ آئل اندر تک چلا جائے گا تو اس کے بعد جی بڑا ہی کرسپی سا پراتھا بنے گا اچھا دیسی گھی جو ہے وہ بھی آپ نے لگانا ہے لیکن آپ نے تھوڑا سا کوکنگ آئل بھی یوز کرنا ہے ٹھیک ہے کوکنگ آئل سے کیا ہو جاتا ہے کرسپی بنتا ہے پراتھا جو بھی آپ یعنی کے بنا رہے ہیں یہ دیکھیں سائٹوں پر آپ کو نشان نظر آ رہے ہیں یہ مور کی پنک کی طرح کے نشان ہے اور یہ جی میرا پراتھا ریڈی ہو گیا اور پھر ہم نے بہت مزے سے کھایا اللہ کا شکر ادا کیا آپ بھی کھائیں اور الحمدللہ رب العالمین